توبہ ہے ندامت بھی ہے حسرت بھی ہے میں نے یہ گناہ کیوں کیا ہے اس گناہ دوسری شرط گناہ سے فوراں رک جانا یعنی میں رکوں گا بعد میں یا سوچوں گا نہیں یہ توبہ نہیں ہے یہ محض ایک سوچ ہے فکر ہے جس کے کوئی قیمت نہیں ہے توبہ میں تو فوراں گناہ سے رک جائیں تیسری شرط ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا اگر ہو گیا دوبارہ توبہ کر لو پھر ہو گیا پھر توبہ کر لو سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا اس کا ارتکاب نہیں کروں گا چوتھی شرط ہے کہ وقت کے اندر ہو وقت گزر جانے کے بعد توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دو وقت ہیں ایک سب کے لیے ہے عام ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور سورج مغرب سے نکلنا قائمت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے سورج مغرب سے نکلا تو پھر قائمت آ گئی سمجھ لیا یعنی سورج مغرب سے نکلے گا پھر بھی وقت ملے گا لوگ زندہ رہیں گے فوراں موت نہیں آئے گی فوراں قائمت نہیں آئے گی لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اور دوسر وقت توبہ کا جو خاص ہر انسان کے لیے اپنا وقت ہے اور وہ ہے مرنے سے پہلے جب روح حلق تک پہنچتی ہے جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لئے مرنے والا کیا کہتا ہے حسرت ہے تمنا ہے اے میرے مجھے ایک موقع دیجئے ایک موقع دوسرا موقع نہیں چاہیے صرف ایک موقع مجھے دے دو تاکہ میں دن میں واپس جاؤں اور جو کچھ میں نے خرابی مچائی ہے جو میں نے غلطیاں کی ہیں جو میں نے گناہ کی ہیں میں ان سے توبہ کرلوں اصلاح دوبارہ کرلوں کلہ ہرگز نہیں ایک ہی جواب بلے گا زندگی ساری تمہیں دی تھی سات سار ستر سال سو سال تمہیں زندگی دی تھی کہاں گوا کے آئے ہو کتنی اور محلط تمہیں چاہیے اب ایک لمحے کے لئے ترس رہے ہو ستر سار سو سال کہاں گزار کے آئے ہو تو وقت گزر جانے سے پہلے اب ہی وقت ہے توبہ کرنے کا پانچویں شرط ہے توبہ کی اگر کسی کا حق مارا ہے اس کا حق اسے واپس کرو اگر کسی کا مال چھینا ہے غبن کیا ہے دھوکہ دیا ہے کسی کے زمین پر قبضہ کیا ہے یا کسی کے مال چورایا ہے یا دھوکے کسی کا مال لیا ہے اس کے واپس کرو یہ سچی توبہ کی شرط ہے بعض لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں آزمائش ہے زمین پر قابض ہوئے ناجائز اب گھر بنا لیا دو کرو روپے کا اب زمین کیسے دے وہ دینی پڑے گی یا اس کی قیمت دینی پڑے گی جس کی زمین اسے راضی کرنا پڑے گا اور جس نے جس کو گالی دی ہے بدگمانی کی ہے غیبت کی ہے چغل خوری کی ہے اس کی زندگی کو خراب کیا ہے اس پر بہتان لگایا ہے اس پر ظلم کیا ہے اپنی زبان سے ہی اس کے پاس جائے اس سے معافی مانگ لے کتنے گھر ٹوٹے ہیں اس زبان کی وجہ سے زبان درازی کی وجہ سے چغل خوری کی وجہ سے غیبت کی وجہ سے انسان اپنی زبان سے اللہ کے قسم میں کھا رہا ہوں اپنی زبان سے اپنے دونوں ہاتھوں سے زیادہ گناہ کرتا ہے ایک زبان ہے دو ہاتھ ہے اور دو پاؤں ہیں جتنی زبان چلاتا ہے نہ تو ہاتھ چلاتے اور نہ اپنے پاؤں چلاتا ہے کتنی گھر ٹوٹے ہیں ہاتھوں کی وجہ سے نہیں زبانوں کی وجہ سے ٹوٹے ہیں باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا گیا اسی گناہ زبان کی گناہ کی وجہ سے ہستا بھستا گھر گھروں میں خوشی ہی خوشی تھی اسی زبان کی وجہ سے گھر کو توڑ دیا گیا ہے اب کھنڈر سے بھی بتر گھر ہو گیا اسی زبان سے انسان نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے اور سب سے بڑی غلطی اپنی زبان سے کر بیٹا ہے کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کرنا اور اس کو اعلان بھی کرنا دنیا میں یہ کم گناہ ہے شرک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اور بدترین گناہ اس کائنات میں اگر ہے وہ شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا لیکن توبہ سے وہ بھی معاف کر دیتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کتنی لوگوں کے حق ہم نے مارے ہوئے ہیں اس وقت بھی آئے دن جھگڑے ہیں گھروں میں ساز بہو کا جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا موت آ جاتی ہے مجال ہے کہ آپ طرف کی طرف پلڑ کر توبہ کر لیں نماز بھی ہے قرآن بھی ہے عبادات بھی ہے توحید بھی ہے شرک سے اجتناب بھی ہے سنت بھی ہے لیکن دل میں محبت نرمی نہیں ہے بغض ہے نفرت ہے آج ایسا وقت بھی آئے ہے بعض لوگوں کی زندگی میں اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں اپنے بیوی سے نفرت کرتے ہیں اپنے زندگی سے نفرت کرتے ہیں کیا زندگی ہے یہ یہ آج کیوں جل رہی ہے اس لیے کہ دل صاف نہیں ہے شکوک ہیں خطرات ہیں شیطانی وسوسے ہیں بہت ساری غلط باتیں ہیں غلط فہمیاں ہیں اور بعض لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے آگ میں جل رہے ہیں لیکن ان غلط فہمے کو دور بھی نہیں کرنا چاہتے اللہ مرحیم اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کی قسم موت آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا نہ ساز کو موقع ملے گا بہو سے معافی مانگنے سے اور نہ بہو کو موقع ملے گا ساز سے معافی مانگیں اور نہ بھائی کو موقع ملے گا اپنے بھائی سے معافی مانگیں نہ باپ کو موقع ملے گا اپنے بیٹے سے معافی مانگیں گے اور نہ بیٹے کو موقع ملے گا اپنے باپ سے معافی مانگیں میں سب سے قریب رشداروں کے بات کر رہا ہوں عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے اور کتے لوگوں کو اپنے حق کھائے ہوئے ہیں کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو گناہوں کے قسم کی بنیاد پر توبہ کی اور بھی ایک دو شرط ہے مثلا اب منافق اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے توبہ بھی ہے ایمان بھی ہے عمل صالح بھی ہے لیکن اس کے لئے جو نفاق اصل تھا تو اخلاص بھی لازمی ہے فَأَخْلَصُوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اخلاص لے تو پھر ابھی نفاق تو باقی ہے نا تو اس کو اخلاص میں زیادہ اپنے اخلاص زیادہ مضبوط کرنا چاہیے اچھا جو دین میں غلط فتوہ دیتے ہیں یہ غلط بیانی کرتے ہیں شریعت میں ان کے لئے بھی توبہ کے لئے ایک شرط ہے وہ کیا ہے اس غلطے کو بیان کرنا سب کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتے اِلَّا لَذِنَا تَابُوا اَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأَوْلَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ سورة البقرہ میں تابو ہو گیا توبہ کر لی ہے غلط بیانی ہوئی ہے غلط نظریات ہاں لوگوں نے سنا داعی ہے کی دین طرف بلاتا ہے معصوم تو نہیں ہم لوگ نا غلطیاں ہوتی ہیں ہم مختلف کتابیں پڑھتے ہیں بعض لوگ ابتدائی طلب علمیں استاد کا پتہ نہیں ہوتا ہے کسی سے بھی علم حاصل کر لیتا ہے اور استاد اس غلط چیزیں بھی پڑھا دیتا ہے اور اس حق سمجھ کے لوگوں تک پہنچادا بھی رہتا ہے خیر سمجھ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط تھا خموشی اختیار کریں توبہ کی ہے استاد کے پتہ چلے یہ غلط عقیدے کا تھا اس کو چھوڑ دیا توبہ کی ہے اب اس پر لازمی ہے سچی توبہ کے لیے جو غلط بیانی اس نے کی ہے اور لوگوں نے سنا ہے اور لوگوں نے اس کے بدعقیدیوں کو لے لیا ہے غلطی کو لے لیا ہے اب اس کو بیان کرنے بھی اس پر فرض ہے توبہ کی شرط ہے بیان نہیں ہے اصلاح نہیں ہے پھر توبہ بھی نہیں ہے یہ ترتیب لازمی ہے توبہ ہے اصلاح بیان ہے اور بیان یہ مطلب نہیں کہ دو چار لوگوں میں بیٹھ کے میں نے رجوع ہو کیا نہیں جیسے لاکھ لوگوں نے سنا لاکھ لوگوں کے سامنے بیان ہونا چاہیے لوگ کہیں گے یہ تو غلطیاں کرتا ہے ہاں تو غلطے کرتے ہیں ہم لوگ تو پھر کیا ہے ہم فرشتے تھوڑی ہیں معصوم تھوڑی ہیں انبیاء غلطی نہیں کرتے یاد رکھیں انبیاء معصوم علیہ السلام اور انبیاء کے متابعین غلطی کرتے ہیں اور رجوع بھی کرتے ہیں واللہ شرف ہے غلطے سے رجوع کرنا شرف ہے عزت ہے اور جو جاہل لوگ سمجھتے ہیں یہ تو غلطیاں کرتے ہیں اس کی بات مت سنو وہ جاہل لوگ ظلیل لوگ ہیں بے وقوف لوگ ہیں احمق لوگ ہیں انہیں ذرے برابر یہ پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی شخص غلطے سے رجوع کرتا ہے تو اس کے بڑے پن کی نشانی ہے یہ اور جو رجوع نہیں کرتا وہ بے وقوف اور احمق انسان ہے تنگ دل انسان ہے جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے جو لوگ اسے تو ڈرتا ہے لوگ کیا کہیں گے اپنے رب سے نہیں ڈرتا کہ اس کا رب اسے پکڑے گا اس غلطی کی وجہ سے تو میرے گناہوں کا کفارے کے لیے اگر مجھلت نے توفیق دی ہے میں دعوت کا کام بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو خیلق طرف بلاتا بھی ہوں اور غلطی مجھ سے ہو گئی ہے تو اس غلطے سے رجوع کر لو بیان کرو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس غلطی کے ارتکاب نہ کریں میرے بیان کرنے کے بعد اعلان کرنے کے بعد اگر کوئی مرتقب ہوتا ہے تو میں نے اپنے ذمہ بھری کر لیا اپنے رب سے اب میری پکڑ نہیں ہوگی اگر وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے میں نے اعلان کر دیا ہے اور یہ ہر دعی کو چاہیے دعوت کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے یہ بنیادی بات اچھی طرح جان لیں کہ غلطی ہوگی ہم معصوم نہیں ہیں لیکن غلطی ہوتے ہی جب معلوم ہو جائے کہ غلط تھا تو فوراں توبہ کریں اور توبہ بھی بیان کرنے کے ساتھ کریں اللہ اللہ تعالی سے دعاكم ہمارے ضروریت کو ہر شر سے محفوظ فرما دے اللہ تعالی ہماری ہر غلطی کو جو ہم نے غلط بیانی کی ہے یا جو سبق لسانی کی ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے واللہ اعلم سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا اند استغفیر